سیاسی رہنماؤں کا کیا مستقبل دکھا رہی ہے دیکھئے میرا اس میں بسرد احترام اتنا سا تجزیہ ہے کہ میرے خیال میں ہم سب ایک بلاک باکس کے اندر جانے والے ہیں جتنا بھی ماضی کے لوگ ہیں یعنی کہ جنہوں نے انیس سو پچاسی کے بعد سے آج تک پچھلی چار دہائیوں میں سیاست کی ان سب نے دیکھا کہ ووٹر کاسٹ یا ووٹر ٹرن آؤٹ ایک ایسا رہا جو کم سے کم تیس کے قریب پرسنٹ ووٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ 55-56 پرسنٹ کے قریب پڑے تو اگر آپ ایوریج بھی لگا لیں تو پنتالیس کے قریب 40-45 پرسنٹ کے قریب پڑے ٹریڈیشنلی پاکستان کے اندر یہ کہا گیا کہ جو میڈل کلاس ہے پاکستان کی یا جو ایڈوکیٹڈ کلاس ہے پاکستان کی یا یہ جس بھی چیز کو ہم یوتھ کہتے ہیں یہ جو پاکستان کی ہے یہ ٹریڈیشنلی ماضی میں سیاست میں اتنی انٹریسٹڈ نہیں رہی پارٹیسپیٹ نہیں کرتی الیکشن کے جو دن ہوتے ہیں وہ صرف چھٹیاں ہوتی ہیں لوگ کچھ شکر ادا کرتے ہیں میڈل کلاس کے لوگ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ماضی میں کہ چلو دو چار دن کے چھٹیاں ہوئیں کہیں بچوں کو تفریح پہ لے چلیں گے کہ گھر پہ بیٹھیں گے ریسٹ کریں گے ٹی وی دیکھیں گے اور یہ جو سیاستدان جو ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے میں ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی کوئی دو کی تعریف کریں گے دو پہ لانت پھیجیں گے یہ پاکستان کا ٹریڈیشنل میڈل کلاس الیکشن موڈل رہا ہے اس کو چیلنج کم از کم ہماری جتنی بھی لوگ اس وقت سیاستدان ہیں وہ آپ کو تاریخ کی کتاب سے بتا سکتے ہیں کہ شاید ستر کے اندر اس طرح ہوا تھا لیکن جتنے الیکشنز بھی پاکستان کے آج کے پولیٹیشنز نے آج کے بیوروکراتز نے آج کے الیکشن کمیشن نے کروائے ہیں وہ انیس سو ستر کے بعد کے الیکشنز ہیں موسٹلی پچاسی کے بعد کے الیکشنز ہیں پچاسی سے آن ورڈز کے الیکشن ہیں جس میں کبھی پاکستان نے یہ ایکسپیرینس نہیں کیا کہ اگر میڈل کلاس کسی وجہ سے موٹیویٹ ہو جائے الیکشن کے اندر تو کیا ہوگا اس بات کا ہمارے پاس ہسٹوریکل پریسیڈنٹ کوئی نہیں ہے اب سوال صرف یہ ہے اور یہ میں واضح کرتا چلوں اس کو صرف ایک نمبر سے اور میں حسن صاحب کے سامنے یہ نمبر بلکل نہیں بتانا چاہتا وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں لیکن پاکستان کے اندر تقریباً سو ملین کے قریب اس وقت کاسٹیبل ووٹ ہوگا اور پچھلے الیکشن کے اندر جب تقریباً اسی ملین کے قریب کاسٹیبل ووٹ تھا جس میں سے چالیس ملین پڑا ففٹی پرسند کے قریب پڑا تو پی ٹی آئے جو کہ اس وقت الیکشن جیتی تھی اسے سترہ ملین پڑا سیونٹین ملین نون لیگ کو تیرہ ملین پیپلز پارٹی کو سات ملین یعنی اسی ملین میں سے جو کاسٹیبل ووٹ تھا جس نے سترہ ملین حاصل کیا وہ الیکشن جیت کیا اگر واقعی آج کے دور میں سو ملین پاکستان میں ووٹ ہے اور اس میں کسی طریقے ساٹھ ملین کاسٹ ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ سترہ ملین لے کے کوئی بھی الیکشن جیت سکے گا ہم پاکستان کی پولٹکس کے ایک ایسے بلیک باکس میں جانے والے ہیں جس میں میں اپنا ایک تجزیہ دے سکتا ہوں کہ آٹھ تاریخ کو کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا عدیل صاحب حسن صاحب آپ پاکستان کے طول ورز کے تمام صاحب نظر لوگ اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے نکلیں گے تو کس پارٹی کے ساتھ ہوں گے اس حلقے میں کس پارٹی کے ساتھ تھے وہ کیانڈیڈیٹ کیسا ہوگا الیکشن ڈے کون مانیج کرے گا پہلے پولٹیکل پارٹیز کیونکہ میڈل کلاس انٹرسٹڈ تھی میڈل کلاس انوالڈ نہیں ہوتی تھی الیکشنز میں تو آپ ان کو بسوں کے اندر بھر کے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے تھے لیکن اگر سب لوگ واقعی خود سے اپنی گاڑی پہ اپنے پٹرول پہ الیکشن کے پولنگ بوت پہ پہنچ گئے تو کیا ہوگا اس ملک میں مفروضہ مفروضہ ہے پہلا مفروضہ ہے کہ شاید لوگ نکلیں دوسرا مفروضہ اگر لوگ نکلے تو وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہوں گے اور باقیوں کے خلاف ہوں گے یہ دو مفروضوں پہ میں بات کر سکتا ہوں ماضی کس میں کوئی پریسیڈنس نہیں ہے دوسری اس آئیڈیا کہہ سکتی ہے اسی آرگومنٹ کے کہ پہلا مفروضہ کے لوگ نہیں نکلیں گے اور دو کہ اگر نکلے بھی تو ہماری مینجمنٹ اتنی کمال ہے میں بھر کے پولنگ سٹیشن تک لے جائیں گے اور لے آئیں گے اور کھانا کھلائیں گے بھئی آپ کو نہیں پتا کہ اگر کسی وجہ سے لوگ اپنی گھاڑیوں میں پیدل سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ خود چلے گئے اور کہا کہ دوپہر کا کھانا ہم اپنی جیب سے کھا لیں گے لیکن ووٹ ڈالنے جائیں گے تو اس ملک کے اندر کیا ہوگا آرٹ تاریخ کو یہ ایک ایسا بلیک باکس ہے جس پہ میرا خیال ہے تمام چیزیں جو ماضی کی فیزکس میں کہتے ہیں کہ بلیک ہول کے اندر جا کے فیزکس کے لاز بریک کر جاتے ہیں اس کے اندر کیا ہوگا بلیک ہول کے اندر یہ فیزکس کے جو تھرمو ڈائنامکس کے گراویٹی کے لاز ہیں وہ بتا نہیں سکتے اسی طرح اگر واقعی پاکستان میں میرے خیال میں آرٹ تاریخ کو کیا ہوگا کیا لوگ نکلیں گے کیا نہیں نکلیں گے نکلیں گے تو کیا کریں گے ریاکشن کیا ہوگا یہ ایک ایسا بلیک باکس ہے جس میں ماضی کے جو فیزکس کے لاز ہیں وہ بریک ڈاؤن کر جائیں گے کچھ نئے کی ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن ساتھ سابق آپ کیا دیکھتے ہیں کم لوگ اس بار جو ہیں وہ بورٹ کاسٹ کرنے کے لیے جائیں گے یا پھر آپ دو ہزار اٹھارہ سے اگر کمپیر کیا جائے تو اس سے زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے دیکھئے میں بسرد احترام گزارش کروں کہ میرا خیال ہے کہ ہم ایک ایسے نازک سے جی جی میں ہم ایک ایسے نازک سے وقت سے گزر رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے جس بارے میں ان کو کچھ علم ہو کچھ حقیقت سے آشنا ہوں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے گرد و نوا میں لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے لیکن واقعی پاکستان کے طولوں عرض میں کیا سینٹمنٹ ہے میں اس کا بیسٹ ایکسپرٹ نہیں حسن اور عدیل آپ کو مجھ سے بہت بہتر بتا سکتے ہیں جی ٹھیک ہے